کلام اور اسناد درست نہیں کیا اس عارف نے کیا ہے جو قائم مقام میں فیل ہے تو گویا کہ فیل اور اسم نے بنایا نا کلام کیونکہ یہاں قائم مقام ہے یا اطلبو کے اقصودو کے انادی کے ادو کے وہ تو فیل ہیں حاضر ہوگی بات دیکھیں آپ نے اگر کہہ دیا یا علی تو نام مکمل نہیں ہے کیونکہ یا جہاں اطلبو کے معنی میں ہے ندا نادی علی ندا ہے نا انادہ میں انادی علی مقصد میں رہی ہے میں علی کو پکار رہا ہوں اسی طرح سے بسم اللہ میں بسم اللہ میں جب با ہے ہاں وہ اب تعدے ہوگی نہیں وہ تو متعلق ہے وہ الگ ہے وہ با اور اسم جارو مجرور متعلق ہو چاہتے ہیں بسم اللہ میں وہ ہوگا عبدہ دے ہو وہ الگ ہے نماز شب میں الاف کہتے ہیں ہاں اریدو الاف وہ اریدو چھپا ہوا ہے شاباش وہ مقفی ہے اریدو پوریدو الاف اتمن الاف میں اف کو چاہا ہوں ارج الاف تحجد میں میں اف کی امید رکھتا ہوں کوئی بھی لیا ہے وہ فیل چھپا ہوا ہے اطلب الاف اطلب الاف بالکل اچھ اللہ کا نام بھی ہے اللہ افوف 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 کیا معنی ہے؟ وہی ماف کرنے والا ماف کرنے والا اچھو وہ مستر دیمانہ ہے خود کے اگر ہمارے لئے آسے ہو تو عبد الاف عبد الاف اگر الاف وہ جو کہتے ہیں یہ الاف تو مستر ہے ماف میں چاہ رہا ہوں ماف یہ مراد اللہ نہیں ہے اس الاف سے مراد اللہ نہیں ہے اس الاف یہ الاف مستر ہے ٹھیک فَإِنْقِلَ پس اگر کہا جائے یہ اعتراض ہے دیکھئے اعتراض جب بھی عربی میں آئے گئے خداوند عالم کے لئے جو کہتے ہیں کہ وہ اہلِ تقویٰ ہے اس کے معنی کی ہوتے سے نماز یعنی اہلِ تقویٰ سے مراجی ہے کہ وہ تقویٰ کو پسند کرتا یعنی خود وہ تقویٰ وہ تقویٰ تھوڑی ہے اس کو کو تقویٰ نہیں وہ تقویٰ کو پسند کرتا یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ میں اہلِ غناء نہیں ہوں آپ تو اہلِ غناء ہیں آپ تو ہمیشہ بیوزیٰ کو پسند کرتا میں اہلِ غناء نہیں ہوں من اہلِ غناء نہیں ہوں یہ capable نہیں ہوں اس چیز کے اللہ capable ہے تقویٰ کے یعنی اللہ کو تقویٰ پسند دیں وہ مفاتی میں دیکھئے گا یہ اللہ کا جو نام آیا ہے مفاتی آئے گا یہ نے کہہ دارا یہ یہ جو کتاب توفیٰ درویش میں بھی ہے دعائی جوشنِ کبیر میں نکالیں درہ دعائی جوشنِ کبھی نکالیں تو یہ اچھا ایک چیز اور نوٹ کر لیں نام میں جب بھی آپ اتراز کریں گے تو کبھی کہیں گے انقیلہ کبھی کہیں گے انقلتا یہ دو چیز انقیلہ اتراز کے لئے آئیں گے جہاں بھی آپ انقیلہ سمجھیں سمجھیں یہاں اتراز یا انقلتا یہ دو لفظ اتراز کے لئے آئیں گے انقیلہ کا بھی مطلب اتراز ہے انقلتا کا بھی اتراز ہے کبھر ڭی جیز کل کبھر کبھر فو بحی کل shooting تو آپ نے یہ لکھ لیا نوٹ کر لیا کہ جب بھی انقیلا یا انقلتا آئے گا تو اس مراد کیا ہوگا احتیاس احتیاس ہے اچھے پھر یہ دیکھ رہے ہیں انقیلا فینقیلا اگر کہا جائے اچھا جواب کے لیے بھی لکھ لیں جواب کے لیے یا قلتو آئے گا قلتو یا اقولو یا قلنا یہ درست خارج تک یہی استعمال ہوتا جائے گا اب آپ کو آئے سے یہ اندازہ ہوگیا مثلا درست خارج پڑھ رہے ہیں تو استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے حکم یہ ہے کہ اگر انٹریسٹ سود مجبوری ہو تو استعمال ہو سکتا ہے تو انقیلا اگر اعتراض ہو کہ کیا خنزیر بھی مجبوری میں استعمال ہو سکتا ہے قلنا ہاں قرآن میں تو آیا ہوا ہے اِلَّا مَسْتُرِنْتُمْ یہ انقیلا یا انقلتا یا انقلتوم بھی کبھی آتا ہے انقلتوم انقلتا یا انقلتوم تم سب اگر کہو انقلتا تو کہے انقیلا کہا جائے تو قلنا نقولو بھی آجاتا ہے جواب قلنا بھی آتا ہے قلتو بھی آتا ہے اقولو بھی آتا ہے چلی اگر کہا جائے اُس دن میں نے بتایا تھا کہ حد تام کیا ہوتی ہے مکمل تعریف کہ جو جامع جمع افراد ہو نوٹ کر لیں حد تام مکمل تعریف ہوتی ہے الکبرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو جامع جمع افراد ہو اور مانع ان الاغیار ہو اُس کو کہتے ہیں حد تام جو جامع جمع افراد ہو اور مانع ان الاغیار ہو مثلا الانسان و حیوان الناطق انسان بولنے والا جانور ہے جاندار جانور ہے یہ تعریف بلکو ٹھیک ہے اس پر ایک اعتراض ہے گونگا تو نہیں بولتا کیا جواب اس کا جواب یہ ہے کہ گونگا دراصل بولنے والا پیدا کیا گیا ہے اس لئے تو ان کا علاج بھی ہو جاتا ہے بھائی برد گونگوں کا بھی علاج ہوتا ہے خوابر کا علاج ہوا کی نہیں ہوا مجلس پڑھ رہا اس کا مطلب یہ اب یہ سمجھانے کے لیے کہ تعریف یوں ہونی چاہیے اب یہ انہوں نے فرمایا کہ یا دو اسم سے یا دو فیل و اسم سے کلام بنے اب اعتراض ہے اس پر ایک اعتراض ہے ان قیلا حاضر ینتقذ بن ندہ یہ جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا ہے یہ تو ٹوٹ جائے گا اس پر تو نقض آ جائے گا بریک اپ ہو جائے گا ندہ کے ساتھ نہ وہ یا زہد ہو یا حرف زہد اسو قلنا یہ قلنا آگے نہیں دیکھی یہ دیکھا بھی یہ زہن میں آپ رکھ لیں قلنا ہم کہیں گے کیا کہیں گے حرف الندہ قائم مقام عدو و اطلبو حرف الندہ قائم مقام عدو کے اور اطلبو کے اور ہم نے دو اور لکھا دیئے اقصدو اور پناہ دیئے تو فیل ہو گیا ہے نا درسل وہوالفیلو فلا ینتقذ بن ندہ پس یہ تعریف اور یہ سٹیٹمنٹ ندہ سے ٹوٹے گی نہیں کہ حرف و فیل حرف و اسم سے نہیں بنا کلا بلکہ فیل و اسم سے بنا ہے یا فیل کے قائم مقام ہے فائدہ فرغنا من المقدمات فالنشرع فالاقسام السلحصہ کیا بتایا تھا ایک مقدمہ جس میں تین فصلے اس کے بعد تین مقدمات کیا تین ہاں پہلے مقدمہ تھا پہلے تھا مقدمہ اور اس کے بعد کیا تھا تین مقاصد تین قسمیں ٹھیک ہے اب مقدمہ سے فارغ ہو گئے اب تین قسموں میں آ رہے ہیں فائدہ فرغنا من المقدمت فالنشرع فالاقسام السلحصہ پس جب ہم مقدمہ سے فارغ ہو گئے اب ہم اقسام السلحصہ کو شروع کریں گے واللہ الموافق المعین اللہ توفیق دہندہ بھی ہے اللہ معین بھی ہے معین مطلب مطلب اعانت اعانت القسم الاول انشاءاللہ درس نمبر چار میں وصل اللہ علیہ رسوله الكریم وآہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلح علیہ وحمد آل محمد وعجل فرجہم وصاحل مخرجہم وآہلک اعداءہم اجمع